سرکار ختمی ملتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے چار سوالات نہ کیے جائیں تم میں سے ہر انسان سے چار سوالات کیے جائیں اور چار سوالات کا جواب دیئے بغیر کوئی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا اگر سچے پیغمبر کا جملہ ہو اور جو پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے والوں میں شامل ہوں تو انہیں شک اور شبہ کے بغیر سمات کرنا چاہیے ہم سب کو چار سوالات کے جوابات دینے ہیں اگر اللہ کے حبیب سوالات نہ بتاتے تو ہم کوئی بھی سوالی ازیوم کر سکتے تھے ہو سکتا ہے یہ سوال ہو ہو سکتا ہے وہ سوال ہو اپنے طور پر چار سوالات تو بنا لیتے ہیں اللہ کے حبیب پر جانے قربان ہو جائے ہمارے مابا فدا فدا کا ابی وہ امی یا رسول اللہ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ چار سوالات چاروں کے چاروں بتا دیے اور اس وقت بتا دیے کہ جبکہ ہم دنیا میں آئی بھی نہیں تھے اور آج کا انسان اگر اس حدیث کو سننے کے بعد بھی ان چار سوالات کے جوابات کی تیاری نہ کرے تو اس کا امتحان میں ناکام ہونا اس کی اپنی بربادی کی بنیاد پر ہے ورنہ شانِ مصطفیٰ تو بہت بلند سلوات پڑے محمد و علیہ ان چار سوالات میں سے یہ بات تھی یاد دلا دوں سوالات پڑھنے سے پہلے کہ آج کل پاکستان میں ایک نظام جللہ ہے شاید آپ کی علمیں ہو جو پاکستان سے متعلق ہیں وہ ہے ایک ادارہ بنایا گیا اس کا نام رکھا گیا نید یہ احتساب کا ادارہ ہے اور احتساب کا جو ادارہ ہے یہ جس کو بلاتا ہے اس کو ایک سوال نامہ دیتا ہے اور سوال نامے کے جوابات پر آپ کو ادارے کو مطمئن کرنا ہوتا ہے اور یقینا اگر کسی کے پاس جواب قابلے اتنان نہ ہو تو پھر اس بات کا امتنان رہتا کہ پھر باہر جانے کے وجہے اندر بھیج دیا جائے حد واضح ہو رہی ہے اب کوئی چاہے وہ شاہ ہو یا غیر شاہ ہو چاہے وہ کسی نام سے اپنے آپ کو معروف کروائے احتساب تو سب کا ہونا ہے ایک احتساب وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا ایک نیب وہ بنایا اللہ نے جس کے چیرمین کا نام ہے علی ابن عبی طالب میں نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کوئی دلیل بھی ہے آپ تو ہمیشہ سامات کرتے رہے کہ حساب اللہ لے گا جب اللہ حساب لے گا تو یہ نیب کا چیرمین مولا کیسے ہو گئے تو خبلہ زارت ہے جامعہ کبیرہ میں جملہ ہے وَحِسَابْهُمْ عَلَيْكُمْ اور مخلوقات کا حساب تو آلِ محمد آپ کے ہاتھوں میں ہے بلکل جیسے رزق جیسے موت جیسے حیات خدا کے افعال خدا والوں کے ذریعے سے یہاں تک پہنچے ہوئے ایسے نام خدا کا ہے حساب لینے والے محمد وآلِ محمد آپ جتنا چاہیں اس پر اتمنان دلائیے اپنے آپ کو اگر حساب لینے والا کوئی غیر ہے علی ابن ابھی طالب ہوتا کچھ دیر دلا کے چھوڑ جاتی سلوات پڑے محمد وآلِ مشکل یہ ہے کہ حساب لینے والا کون ہے علی اور مولا کو حساب دینا آسان نہیں ہے وہ چار سوال سن لیجئے جس میں شباب کا عنوان خاص طور سے ہے فرمائے پہلا سوال ہر انسان سے ہوگا زندگی کے بارے میں کہ بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری سوال نمبر دو بتاؤ جوانی کن کاموں میں صرف کر دی میں حیران ہوں جوانی کیا زندگی کا حصہ نہیں ہے کیا جوان لوگ زندہ نہیں ہوتے یہ دو سوال کیوں رکھے گئے جب ایک سوال کر لیا تھا مالک زندگی کیسے گزاری اس میں بچپنا بھی شامل ہے اس میں بڑھابا بھی شامل ہے اس میں جوانی بھی شامل ہے تو الگ سے جوانی کا سوال کیوں کیا گیا اگر جوانی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو الگ سے سوال نہ ہوتا اور اگر الگ سے جوانی کا سوال کیا گیا تو یاد رکھئے کہ پوری عمر کا حساب الگ دینا ہے اور جوانی کا حساب الگ دینا ہے اب کوئی کہے کہ میں تو بوڑا حساب بڑے محمد والے جوانی کے سوال ہم سب نے جواب دینا ہے قبلہ میں نے بھی اور آپ نے بھی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والا جواب نہیں دے گا فرش عذاب پر آنے والا جواب نہیں دے گا سب نے جواب دینا ہے جوانی کیسے گزارے گا سوال نمبر تین سوال نمبر چار بیان کر دوں تاکہ یہ جملہ مکمل ہو جائے مال کیسے کم آیا سوال نمبر تین صرف کم آیا نہیں کیسے خرچ کیا دونوں باتیں پسی جائیں گے تشکر مہدی سے ملا دے بیان کرو شکریہ موسیقی